سر ڈی پلیٹھوں میں آپ کا سواگت ہے دوستو درگا سکتی کی انسور کی آ چکی ہے اوفیشیلی ٹھیک ہے تو آپ کے جو جو کیوشن آپ کو لگتا ہے کہ انسور کی میں رونگ دے رکھے ہیں تو وہ آپ نے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں کہ سر یہ میرا سیٹ ہے اور یہ کیوشن مجھے رونگ لگتا ہے تو اگر آپ کو ان کیوشنوں کا پروپ چاہیے تو بھی وہ کوشش کریں گے کہ اس کیوشن کا انسور جو ہے یہ آئے گا ٹھیک ہے تو ویسے تو انسور کی بنائی رکھی تھی لیکن پھر بھی اگر جو بھی جو بھی کیوشن اس میں آپ کو انسور رونگ لگے کسی بھی سیٹ میں ہی ٹھیک ہے اپنی اپنی انسور کی سب ہی نے چیک کرنی ہے ایسا نہیں کہ دوسرے نے چیک کر لی میں نے چیک نہیں کرنی سب ہی نے اپنی انسور کی چیک کرنی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ اوبجیکشن لگا رہو اور اوبجیکشن کیسے لگانا ہے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا اور یہ انسر کی جو ہے اپنے ٹیلیگرام گروپ میں میں نے جو درگا سکتی کا ہے اس کے اندر ڈال دی جو پیسلی درگا سکتی کا ایک ٹیلیگرام گروپ ہے وہ آپ کو ڈسکرپسن بوکس میں مل جائے گا اور کب تک آپ نے اپنے اوبجیکشن لگانا ہے یہ نوٹس میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں لو بھئی یہ نوٹس ہے جس پہ آپ نے اوبجیکشن لگانا کب تک اوبجیکشن لگانا ہے یہ بھی آپ دیکھ لو جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا اچھ 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 بلکل ایک دم مجھے میں ہے تو ناو دا کانیڈیٹ میں سمیٹ ہر اوبجیکشن فروم اٹھارہ بارہ بیس بارہ بھئی بیس آج تاریخ کتنی ہے بھئی بائیس ٹھیک ہے اور یہ اوبجیکشن کب تک کا تھا بیس کا نوٹس کب آیا یہ رات کو ہی ڈالا ہے ملکل گیارہ بارہ بجے ٹھیک ہے تو یعنی کی اب بھی بھی دیکھو یہ نہیں کہ بھی اس نوٹس کی یہاں پہ ڈیٹ وغیرہ چینج کر دیں تاکہ ہمیں اچھے سے پتا لگ جائے ٹھیک ہے تو پھر بھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ہڈ بڑاٹ نہیں کرنی ہے آرام سے اوبجیکشن کیوں سنو کو ڈونڈنا ہے آپ کے پاس آج اور کل کا تو ٹائم ہے میری اکورڈنگ ٹھیک ہے یعنی کی بائیس اور تیس یعنی کی کل تک آپ کے پاس ٹائم ہے لیکن آپ کیا کریں گے آج شام کو ابھی ایک دم سے بھی نہیں کرنا ہے آج شام کو جو اوبجیکشن ہم لگا دیں گے ٹھیک ہے جن جن کی اوشنوں پہ لگانا ہے تو آپ لوگوں نے یہی بتانا ہے کہ کس کی اوشن پہ اوبجیکشن لگا ہے اور آپ کے کتنے مارکس بنے ہیں تاکہ ہم اگر کچھ چینج کرنا پڑے گا تو جو اپنی درگا سکتی کٹ اوپ جو بنا رکھے اس کے اندر چاہ کی چینج ہم کر سکیں تو اس ویڈیو میں اتنے دوستو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو بھی لائک پھرو تھانکیو